دوستوں آپ شوک کرو اپنے استاد احمد نیا کے ملنہ جی والے کبوتر کی نسلیں ہیں یہ دیکھیں آپ کتا خوبصورت کبوتر ہے اور یہ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے یہ ہیں اوریجنل کبوتر دوستوں کیا کیا خوبیہ ہوتی ہیں اس میں چنل میں بتاؤ تو ذرا اوریجنل دیگی اوریجنل دیگی اس کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی اس میں یہ دیکھو آنک اچھا یہ تو ایک آنک دیکھی جاتی ہے لوگ باگ مجھ سے کہتے ہیں ہاں آنک کیا دیکھتا جی تو میں یہ نہیں بتاؤ تھا کہ اس میں یہ دیکھتا ہوں جی جی اس کے آنک دیو یہ اصل ملنہ جوالی اچھا کریم آنک کے اور یہ نا جی اس کے دیو کو یہاں شیڈ آرہا لال اچھا یہ شیڈ جو ریڈ کلر کا یہ دیکھ رہا ہے تو دوستوں یہ شیڈ دیکھ رہا ہے آپ کو لال کلر کا یہ ملنہ جوالی نسلیں ہیں اوریجنل اس کی نشان نہیں ہے کبوتر کوئی میں منا لیکن کلر کوئی میں منا لے گا فصولتوں اکی ہے اسحالت ہی ہے میں اصلی چیز ہی ہے پر میں کیا دیکھا جاتا ہیں انکے بازو د ہے صода بڑے دعامند کے کبوتر ہوتے ہیں ریشم بھر ہے یہ دیکھیں آپ blank کنتیں خوبصہ بھر ہیں کبھو ریشم بھرات ہیں اس کے ہم ساکر ملنہیں اس کے پاکاتے ساکر کے نا کلر داری کبوتر کو رہا ہوتا Adapt Ethereum ماشا اللہ کبوتر پنج دکھا اس کے پنج ٹھیک ہے جب ہمیں چھوڑ دیجئے دوستو اس کا شوک کر آیا تھا آپ کو یہ کبوتر یہ دیکھیں یہ مادن لگا رہا ہے کہ یہ آپ نے یہ دیکھیں دوستو یہ ہے مادن جو ملہ جو کبوتر دکھا ہے اس سے مادن لگا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں اس کی آنکھوں کا شوک کریں یہ دیکھیں یہ بتایا تھا یہ بھی کریم آنکھ کے ہوتا ہے اب بوتر یہ دیکھیں آپ وہ یہاں کے اس کی اور یہ دبا بتانا ہے سکر ریڈ یہ دیکھ لیں دوستو یہ نشان دے رہا ہے آپ کو ڈاٹ کلر ریڈ کلر کا یہ اوریجنل ملاجے والوں کی نشانی ہے اب اس کے پر بتا دیجئے یہ دیکھیں آپ بڑے بڑے پروں کی امادہ ہے شوک کر رہے ہیں آپ اس کا یہ دیکھیں آپ کتے زبردست پر ہیں یہ بڑے دامن کی امادہ ہے اب پنجے دیکھا دیجئے اچھا پر جتنے بڑے ہیں اوہینہ تک اڈیے سے کیا بات ہے یہ ہے اصل کیا بات ہے پنجے بڑے بناخون بڑے ہونے چاہیے نا پنجے بڑے ہونے چاہیے یہ دیکھوں دوم سے بڑھنا چاہیے اس سے کام ہوگا تو کام نہیں کرے گا کیا بہت ہے بہت بڑے یہ دیکھو دوستو یہ مادین ہے اب یہ دیکھیں دوستو اوریجنل ملاجے والے گبوتر آپ شوک کر لیں یہ دیکھیں آپ اس کی آنکھوں کا شوک کریں یہ کہ آپ برا مانتے ہیں ہاتھ میں لیتے ہیں آپ پنجے دوستو یہ خوبی اور ان میں یہ برا مانتے ہیں جب ان کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے ہاتھ میں نہیں آتے ہیں مچلتے ہیں ، اور کوئی اگر پکڑ بھی لے دو تین دن تالک زندر رہا ہوں اور نہ مر جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی خوبی. اشترہ ناراض ہو جاتے ہیں گھر کی تھی ہاتھ میں. تو دوستوں یہ خوبی ہے ان میں ہے کہ کوئی اگر ان کو پکڑ لیتا ہے غلطی سے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اپنی جان تک دے دیتے ہیں یہ خوبی ہے ان کی دے کے اس کے آنکھ کوئی کریم آنکھا ہے اب اس کے پر بتا دیجئے یہ دیکھیں آپ کے زبردست پر ہیں یہ رہے مہینے کی برا مان جاتے ہیں کوئی پکڑ لیتا ہے گلتی سے رات بسے میں اور ہی رہتے نہیں ہیں دوسروں کے گھر اور گھر کی یاد میں مریاتے ہیں یہ خوبی ہیں ان کی بڑے دعوان کے چوڑے کبوتر رکھتے ہیں بلکل یہ دیکھیں بڑے بڑے اب پنجے بتا دیئی اس کے یہ دیکھیں آپ اس کے پنجے یہ دیکھیں بہت خوبصور دیکھیں اس کے ناکون بھی بڑے بڑے ہیں آپ چھوڑ دیئیس کے یہ دیکھیں آپ چھوڑ کے شک کرا دیتے ہیں آپ یہ مہدین دیکھ لیں آپ یہ مہدین لگا رکھی ہے انہوں کا سوجہ پنج ہوگا ہاتھ میں لیتے ہیں مطلب بڑا ماننا یہ بہت ہے سمجھے کہ یہ سو جاتے ہیں بلکہ ہاتھ میں لینے کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے پر کھڑ ہو جاتے ہیں ان کے بھورا مانتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں بلکہ مکبر کبوتر پھول جاتا ہے اس طرح سے یہ ہاتھ میں لیں گے ہاتھ میں لیں گے ہاتھ میں لیں گے ہاتھ میں لیں گے ہاتھ میں ہاتے نہیں ہیں جیسا کہ آپ کو اس کی کنڈیشن سے بتا جل جائے گے بورا مانتی ہے اب پر بتا دیجئی اس کے یہ دیکھیں آپ پر آپ پر کتے زبردست پر ہیں پنجے بتا دیجئے اور اس کی لنگوڑ بھی کالی سیاہ ہوتی ہے کالی ہوتی ہے کالی مکس ہوتا ہے سفی تھوڑی ہر جانت کالا ملے رہا ہے جی جی شوڑ دیئے یہ تیسرے جوڑے کا آپ شوک کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ برا مانتے ہیں چندو میں نے بتایا یہ دیکھیں آپ کیا زبردست اس کی آنکھ ہے بہت ہی آلہ درجے کے امدہ غبوتر ہے دوستوں یہ دیکھیں بہت زبردست اڑانے دوستوں ان کو کبھی اڑا دو گرمی سردی ان کا ٹائمنگ ہو جاؤ وہ ہی لے کر آئیں گے ٹائم کر آئیں گے اب اس کے پر دکھا دیجئے یہ دیکھیں آپ اس کے پر ان میں اودے بھی نکل رکھتے ہیں اچھا اودے بھی نکل رکھتے ہیں یہ خاصیت دیو کو انہوں کی یہ اودے کہاں پاری یہ اودے کہاں پاری ہے یہ دیکھیں دوستوں اودوں کا ملڑ بھی ان میں اودے بھی نکال سکتے ہیں ان سے ان کی خوبی ہے یہ ایک جھول اودوں کا پھیکتے ہیں اور ایک کلحگو Pyram's کو پھیکتے ہیں جو صحیح ہے نا اب پنجے بتائیں اس کے یہ دیکھیں آپ اس کے پنجے اور ان سے اودے بھی نکل جاتے ہیں دوستوں ایک پار اودوں کو لگاویں ان میں ایک جھول اودوں کا آتا ہے ان کا اور دوسرا جھول یہ کیا خدرتی باد خدرتی باد ہے یہ کیا باد یہ دیکھیں آپ شوق کرنا ہے یہ دیکھیں دوستوں یہ مادن لگا رکھی ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کے خوبصورتی یہ دیکھیں بلکل بارک پلکین کی یہ دیکھیں وہی کریمہ کی مادہ ہے اور اس کی خوبصورتی دیکھ لیں آپ یہ گنڈے بھی آتے ہیں ان کے لال اب اس کے پر بتا دیجئے یہ دیکھیں آپ پر پورے پروں کا شوق کر لیں آپ اور جی تبیت خراب 30 وجہ سے اڑا نہیں پاتے دوستو آ نہیں پاتے اوپر نیا باتے استاد آمد میاں تبیت خراب 30 وجہ سے گرمی بھی کافی ہے پنجے بتا دیجئے اس کی جسا کی اجیو ہی بتا رہے ہیں استاد کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اوپر کام آتے ہیں دعا کرنا آپ لوگ استاد کے لئے چھوڑ دیجئے تو یہ دیکھ لیں دوستو اپنے استاد آمد میاں کے اوریجنل مللہ جی والے کبوتر لوگ کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں مللہ جی والے دوستو لیکن یہ ہیں اصلی مللہ جی والے سارے کبوتروں کا شک کریں آپ یہ دیکھیں آپ کافی ٹائم بات کبوتر کھولیں یہ دیکھیں دوستو بڑے بڑے سائز کے کبوتر ہیں سارے اوریجنل مللہ جی والے یہ دیکھیں آپ یہ ہیں دوستو اصلی مللہ جی والے کبوتر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہیں یہ اپنے استاد آمد میاں کے صاحبزادی شوک کروارے ہیں اب جو آئی یہ دیکھ لیں آپ چلو ٹائمабار اچھا مد نہیں کر رہا دل نہیں لگ رہا ہوگا یہ دیکھیں دوستوں سارے کبوتر اپنے محروم استاد مللہ جی والی نسلیں ہیں اور استاد آمد میاں کے کبوتر آپ شوق کر رہے ہیں سارے کبوتروں کا شوق کریں ایک ساتھ ہی دیکھیں آپ یہ دیکھیں دوستوں بہت زبردست اڑھانے ہیں ان کبوتروں میں دوستوں ان کا بچہ گت گتہ نکل جاتا ہے تو دوستوں چاروں طرف فرقیش دھر پر رہتا ہے دوستوں یہ دیکھ لیں آپ سارے کنگ سائز کے بڑے سائز کے کبوتر ہیں یہ دیکھیں آپ بہت ہی آلہ درجہ کے کبوتر ہیں دوستوں سارے کبوتروں کا شوق کریں آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں سب ایک سے کبوتر ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ لیجئے آپ سارے کبوتر ایک سے کبوتر ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دوستوں سب کبوتر ایک سے ایک آرہ سالہ کبوتر یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں دوستوں یہ چوری ہو گئے تھے کبوتر دوستوں اس کے بعد یہ نسلیں پھر سے نکل گئے آئیے ماشاءاللہ یہ استاد کی کلہ ہوتی ہے آرٹ ہوتی ہے دوبارہ سے کبوتر بنانے کی یہ دیکھیں آپ اسے کلہ کہتے ہیں سارے کبوتروں کا شوق کر لیں آپ ایک ساتھ یہ دیکھیں آپ بہت ہی خوبصورت لیے ہیں دوستوں کبوتر اور بہت پرانی نسلیں ہیں یہ دیکھ لیں آپ چوری ہونے کے بعد دوبارہ ان کبوتروں کو بنایا گیا ہے یہ دیکھیں آپ سارے کبوتروں کو دیکھ لیں ایک ساتھ سب ملہ جی والی نسلیں ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ سب کبوتر ریک سے ایک ہیں یہ دیکھیں آپ سارے کبوتروں کا ایک ساتھ شوق کر لیں محروم استاد ملہ جی والی نسلیں ہیں استاد آمن میانکے یہاں شوق کر رہے ہیں آپ بہت ہی اندہ درجے کے یہ کبوتر ہیں یہ دیکھیں آپ سارے کبوتروں کا شکر کر لیں آپ یہ دیکھیں سب ایک سے کبوتر ہیں ماشاءاللہ سارے کبوتر ماشاءاللہ موسیقا موسیقا موسیقی